موسیقی ہلو ایوری ون می نمی اس سلمان ہلو تو آل مائی ینگ فرنڈز وار سٹڈیگن انٹرمیجر وار سٹڈیگن انٹرمیجر وار سٹڈیگن انٹرمیجر بچو یہ آن لائن چینل میں نے آپ کے لئے ہی بنایا ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے میتھمیٹک سے اور ٹاپک کا نام ہے میتھمیٹیکل انڈکشن تو آئیے جانتے ہیں میتھمیٹیکل انڈکشن کے بارے میں پہلا سوال کے what is mathematical انڈکشن mathematical انڈکشن ہے کیا تو اس کو سمجھانے کے لئے بہت cute سی example میں آپ کو دیتا ہوں a toddler is climbing a stairs مال لیجے کہ toddler toddler کہتے ہیں وہ بچہ جو گھٹنیوں چلتا ہے وہ stairs چڑڑا ہے یعنی سڑیاں چڑڑا ہے آپ snap میں دیکھ سکتے ہیں ایک بہت cute سا بچہ سڑھیوں پہ جا رہا ہے اب ہم ایک statement دیتے ہیں کہ اگر یہ nth step چڑھ لے گا تو definitely n plus 1th step چڑھ جائے گا یعنی کہ اگر اس نے nth step چڑھ لی تو n plus 1th step چڑھ لے گا مال لیجے کہ 8th step چڑھ لی تو 9th step ضرور چڑھے گا اس کا مطلب ہے nth کوئی سی بھی step ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ first step چڑھ گیا تو 1 1 plus 1 2nd چڑھ جائے گا 2 plus 1 3 چڑھ جائے گا 3 plus 1 4 چڑھ جائے گا and so on and so forth and he will climb all the steps یہ ایک nutshell میں کہیے تو mathematical induction یہ ہی ہے اب یہ تو example ہے آئیے اب mathematical اسے سمجھتے ہیں definition اس کی یہ ہے کہ یہ mathematical induction ایک mathematical technique ہے جو کہ کسی statement کو یا formula یا theorem کو proof کرنے کے لیے ہوتا ہے natural numbers کے لیے اس میں دو steps ہوتی ہیں دو steps اس میں ہوتی ہیں mathematical induction میں پہلی step ہوتی basis step وہاں پر ہم کسی initial value کے لیے اس کو صحیح ثابت کرتے ہیں یعنی ہم نے کہا بچہ اگر پہلی سیڑی چڑھ گیا تو یہاں پر ہم اگر یہ چیز statement یا formula یا theorem جو بھی آپ کہیے اس ہے وہ n is equal to 1 کے لیے صحیح ہے یہ ہم proof کر دیں گے یہ formula ہے یہ n is equal to 1 کے لیے ٹھیک ہے اب دوسری step ہوتی ہے inductive step inductive step یہ کہتی ہے کہ اگر if the statement is true for number n then it is true for number n plus 1 where n is a natural number یعنی اگر n کے لیے صحیح ہے تو n plus 1 کے لیے بھی صحیح ہے تو ہم assume کرتے کہ statement جو ہے is true for n where n is a positive number and then we prove that the result is true for n plus 1 so اگر یہ دونوں condition meet ہو جاتی ہیں satisfy ہو جاتی ہیں تو ہمارا جو statement ہے یہ pn یا theorem کہی ہے یا جو بھی کہی ہے تو یہ سارے natural numbers کے لیے صحیح ہے اس میں جو پہلی step ہے ہم نے بتایا کہ دو steps ہیں اس کو ہم کہتے ہیں factual statement کیوں factual statement اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ proof کر دیا کہ n is equal to 1 کے لیے صحیح ہے تو that's a factual statement then second statement جو ہمارا step جو ہے وہ conditional one ہے first step factual statement ٹھیک first step factual statement اور second step جو ہے وہ conditional ہے conditional کا مطلب اگر ایسا ہوا تو تو اس step کے حساب سے اگر کسی بھی positive integer k کے لیے صحیح ہے تو k plus one کے لیے صحیح ہو نا چاہیے چاہیے second step کو ہم جسے inductive step کہتے ہیں اور اس کو inductive hypothesis بھی کہتے ہیں hypothesis کا مطلب اگر کسی چیز کو صحیح مان کہ ہم آگے بڑھیں تو اسے hypothesis کہتے ہیں آپ نے پڑھا ہوگا کہ science کے اندر theory سے پہلے hypothesis ہوتی ہے پھر hypothesis کو check کیا جاتا ہے اگر وہ صحیح اترتی ہے تو hypothesis theory بن جاتی ہے تو یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ n کے لیے صحیح ہے تو یہ کیا ہو گیا hypothesis یہ ہو گیا inductive hypothesis تو یہ ہی ہے mathematical induction اب اس کو اور clear کرنے کے لیے ہم questions لیتے ہیں i hope کہ کچھ concept آپ کا ضرور اس میں clear ہو گیا ہو گا دیکھئے ہم نے کیا کہا اس کو ایک بار ہم recap کر لیتے ہم نے کہا n is equal to 1 کے لیے صحیح پروف کیا پھر یہ کہہ کہ اگر n کے لیے صحیح ہے تو n plus 1 کے لیے صحیح ہے کیونکہ اگر ہم سے کہا جائے کسی چیز کے بارے میں کہ proof کرو کہ سارے natural numbers کے لیے صحیح ہے تو کیسے کریے گا 1 2 سے لے infinity تک تو آپ کری نہیں سکتے تو اسی کے لیے یہ ایک الگ method ہے کہ آگر n کے لیے صحیح ہے n plus 1 کے لیے صحیح ہے جو کہ 1 کے لیے صحیح ہے 1 plus 1 2 2 plus 1 3 3 4 and so on and so forth anyway now we will get more clarity after doing question اب وہ کہتا ہے کہ proof کریے mathematical induction سے 1 plus 3 plus 5 سے 2 n minus 1 تک is equal to n square आब ये देखिए इसकी nth term है ये nth term तो first term क्या है 2 into 1 minus 1 right याने 1 second term 2 into 2 minus 1 याने 3 third term 2 into 3 minus 1 6 minus 1 5 तो देखिए first second और third terms ये है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे base step let n is equal to 1 तो 1 रखिए तो left hand side इस statement की left hand side क्या हो जाएगी 2 into 1 minus 1 is equal to 1 right hand side क्या हो जाएगी n square याने 1 का square right hand side और left hand side बराबर है that means statement is true for n is equal to 1 तो ये basic step first step हमारी हो गई अब हमें proof करना है कि अगर n के लिए सही है तो n plus 1 के लिए तो आईए अब inductive hypothesis अब क्या होगी inductive hypothesis याने let the statement statement का मतलब इसको कह रहे हैं ये statement theorem कहिए statement कहिए ठीक है let the statement be true for n ठीक है इसका मतलब क्या होगा कि 1 plus 3 plus 5 plus and so on plus 2 n minus 1 ये बराबर है n square ये हमने माना इस सही है now we have to prove that to prove that statement statement is true for n plus 1 अब n की जगा n plus 1 लिखिये this implies that 1 plus 3 plus 5 plus and so on plus 2n minus 1 plus अब जो term आएगी 2 n plus 1 यहाँ पर n की जगा minus 1 this is equal to इदर n plus 1 का whole square अब इस expression की left hand side को देखी क्या है ये बराबर यहाँ से यहाँ तक तो हम n square मानी चुके तो यह होगे n square plus 2n plus 2 minus 1 n square plus 2n plus 1 which is equal to n plus 1 whole square this is what we have to prove तो हम ने यहाँ पर पहले 1 के लिए सही साबित किया we prove that this is this is statement that means 1 plus 3 plus 5 and so on till 2n minus 1 is equal to n square this is true for n is equal to 1 then we assume it is true for n and we proved if it is true 2 for n then it is true for n plus 1 right now let's take one more problem here he is asking 1 square plus 2 square plus 3 square plus and so on plus n square is equal to n into n into n plus 1 into 2 n plus 1 divided by 6 to the first step put n is equal to 1 to kya hoga left hand side beraabar ho jayegi 1 ka square which is equal to 1 right hand side beraabar ho gi 1 into 1 plus 1 into 2 into 1 plus 1 upon 6 which is equal to 2 into 3 upon 6 which again is 1 to left hand side is equal to right hand side true for n is equal to 1 now we have to prove that if it is true for n it is true for n plus 1 also to humari inductive hypothesis inductive hypothesis inductive hypothesis kya hooghi let 1 square plus 2 square plus 3 square and so on plus n square this is equal to n into n plus 1 into 2 n plus 1 divided by 6 is is ko aap kya first ye hai humari inductive hypothesis now to prove that statement is true for n plus 1 that means 1 square plus 2 square plus n square aur is ke baad ki term n plus 1 ka square thik abe n ki jaga n plus 1 idhar aja aga this is equal to n plus 1 n plus 1 plus 1 2 n plus 1 plus 1 whole divided by 6 so this will be n plus 1 n plus 2 2 n plus 3 this whole divided by 6 so we have to prove this ab is expression ka left hand side kya left hand side beraaber hai ya haan tak to aap na ya assume kar liya tha kya is ke beraaber hai to us ko yaha put kar djie n into n plus 1 2 2n plus 1 divided by 6 plus n plus 1 ka whole square so you take n plus 1 common upon 6 we take it as common 6 lc m a jayega 2 n square plus n or plus 6 n plus 6 is kya aap factor keringi to yaya a jayega n plus 1 n plus 2 2 n plus 3 divided by 6 so this is what we have to prove so we have proved k if it is true for n then it is true for n plus 1 that means it is true for all natural number since it is true for n is equal to 1 now we will take one more question here he is telling prove that 1 into 2 plus 2 into 3 and so on till n into n plus 1 this is equal to n into n plus 1 into n plus 2 divided by 3 so first step put n is equal to 1 left hand side kya ho jayegi yhe general term is 1 into 1 plus 1 this is equal to 1 into 2 is equal to 2 first term right hand side to aapki a gai 1 1 plus 1 1 plus 2 divided by 3 this again is equal to 2 to left hand side is equal to right hand side implies that true for n is equal to 1 thik to base step ho gai ab inductive hypothesis yane let 1 into 2 plus 2 into 3 n into n plus 1 yane yane yeh sahih hai n into n plus 1 into n plus 2 whole divided by 3 this is your first equation so we have assumed that this is correct now we have to prove not to prove that statement is true for n plus 1 what does this imply implies that 1 into 2 plus 2 into 3 plus and so on plus n into n plus 1 1 is ke baad ki term ae gi n ki jega n plus 1 yane n plus 1 n plus 1 plus 1 this we have to prove is equal to n plus 1 into n plus 1 plus 1 into n plus 1 plus 2 divided by 3 which implies that now abh expression me dhekhyay ki yaha tak to aap already is ko is ke beraabar maan chukye to woh value ڈal dije n into n plus 1 into n plus 2 divided by 3 plus n plus 1 into n plus 2 to now you take implies that n plus 1 into n plus 2 common le lije divided by 3 to yye ho jayega n plus 3 so which is equal to n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 divided by 3 this is what we had to prove to i hope after solving these questions the concept of mathematical induction is clear most of the questions can be solved like that so please solve some questions from your book and do some practice on this subject to hope you enjoyed this video thanks for watching this video have a nice day